بیسٹو ہزار مسلمان بچیاں مرتب ہو کے غیروں سے شادیاں کرتے ہیں کون ہے؟ جنہوں نے کونک، جنہوں سٹی کے کیریئر بنانے کے دھن میں غیروں کے ساتھ بات کر شادیاں کرتے ہیں راتھ ملے گئے ہمیں عربوں، خربوں، روپے مزاروں کے عرص پر خرب ہوتے ہیں جا سکھتے ہیں انس کا مجھے بٹایا جائے جائے عرص کرنا کوئی فائد ہے عرص کرنا کوئی باجیل ہے عرص کرنا کوئی سنتی موت کرنا ہے عرص کرنا کوئی مستحاب ہے جی نہیں محض قبع ہے اور صرف اتنا ہی ہوتا ہے جس تاریخ میں جتنے بجے اس برودلک قائل سے آگوا ہے اس کے لئے کی سالے سوا فردور اتنا ہی ہوتا ہے بھکیا سب ڈھندہ ہے کاروبار جمعہ کے روز میں احمد آباد کی سبھمین پر تھا حضرت خطوی علم شاہ رحمت اللہ علیہ کے آسکانے پر ہمارے دوست امام ہیں انہوں نے بتایا کہ آج ایک صاحب کی منت پوری ہوئی تھی محمدہ جی کی انہوں نے ڈائی کنزد گلاب کا پھول قدر عالم کے مزار پر ڈالا ہے ڈائی کنزد گلاب کا پھول چوہر جمعہ کے بعد ڈالا ہے اور مغرب کے ہاتھ ساتھ پھولا کے پھینک بھی جا گیا ہے اس کمینکی کا کیا علاوہ ہے جو میرے ڈائی کنزد گلاب کا پھول وہ کٹنے آتا ہے پھر ہی نہیں آتا ہے جمعہ بات ڈالا گیا اور مغرب سے پہلے نکاح چاہتی گھٹر سے بھیجیا ہے جائے کنزد اگر اس پیسے کے ذریعے سے کسی پڑھنے والے بچے کی مدد کر جائے تو جب موت آجیا ہے بہت سارے ہمارے جینئس بچے ہیں جو خالد پڑھتے ہیں اسکول پڑھتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں گروہ کی بنیاد پر آگے بنی بڑھ پاتے ہیں تو کیوں نہیں ہماری قوم کے ایسے مالدار جو صدیہ آئے رہے ہیں ان بچوں کو اپنے اسی پیر کے نام اسی پیر کے نام کا پیسہ دے پڑھا دو مرک کے دم تک تیری وقت قبر میں سوا پہنچتا رہے پڑھا دو اپنی قوم کے بچے لاتھونی عربوں اوپے مسلمانوں کے اس طرح سے پراہ پاتھ دیکھتے ہیں اندوستان میں بہت ساری بڑی بڑی درگاہیں ہیں اگر یہ درگاہ والے چاہے لیں تو ہم ایک سال میں ملک کے ہر اسٹیٹ میں ایک ایک عظیم و شان پیمانے کی امورسکی بنا سکتے ہیں ملک کی بات کر رہا ہوں کچھ ہی درگاہیں ہیں اس لئے کونے پتا ہے جب تک جاہل ہے کب تک پیر دیتا ہے قوم جاہل کو پیر دیتا ہے جب قوم پہنچ لے گی ہے تو ہماری عزت کم کرے گی اس لئے جاہل ہی لگے تو کم کرے گی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے یہاں نہیں دیا پڑھانے لگانے کا ملک کی بات کر رہا ہوں کچھ ہی درگاہیں ہیں جہاں پر تعلیم ہو رہی ہے ورنہ اکثر درہوں پر تعلیم کے نام پر دھکوصلہ ہے دھکوصلہ دندہ وصل اللہ ہے دندہ کرنا ہے گلنگ منانی ہے کچھ بچے رکھیں گے توانی کرنا ہے فاتحہ کرنا ہے حید شریع کرنا یہی ایک کونکہ چھوٹے موٹے مدرسے کو آبو بچائے ہیں آبو مدرسہ قادریہ آبو بچائے ہیں کیا مدرنی کا کوئی سورس آف انکم نہیں دھنگ تھے ایسے چھوٹے چھوٹے مداری بہت محلت سے کام کروے ہیں وہ اس طرف لوگوں بتاؤں اب حیرت اس بات ابھی دو پانچ سال سے اپنے اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کتنے مرید ہیں کتنی زکاة مکلے سب خان کام بیدو اور جو مہنانا لوگ مدرسہ چلاتے ہیں تمہاری خبر پر فاتحہ پڑھنے آ رہے ہیں عیسہ یہ حالت ہماری ہے علم دین مصطفیٰ کی قدر کیجئے قدر کیجئے میار کرنا تھا یورپ کے سارے جنگلی جانبائیں مدرسہ کنارے آ کر کے لائن میں کھڑ گئے تھے آج کو ماشاءاللہ بہت سارے مدرسے کھڑے بیئے ہیں چھوٹے مجلے بڑے ہماری کوم ٹھوٹ جو نہیں تھے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑن کودوستہ بھی نہیں ہے ہمارے شہر مدرسہ تشکیب آرے ہیں ابھی ان کی ناکوستے آف فیضی آف ملی بہت سارے مہدیسے بہت سارے موجلہ پہنچا میں نے دریائے دجلہ کے رائے حاضر ہی چکو دجلہ جس دجلہ کے ریر سے بہدون دانہ جنت بنا کے بیچ پہ مہدیسین کے حوالے سے میں نے اتاریخ کا مطالعہ کیا تو میں مالک ہوا ایک مہدیس جو علم حدیث پڑھنے کے لیے بگداد جائے اس طور میں مدرسوں میں کھانا نہیں ملتا تھا ماں نے ایک سو روٹیاں بنا کے پی بیٹے نے سو روٹی سکھا کر کے اپنے بیگ میں بھر لیا جو بگداد پڑھنے وہ بگداد پڑھنے کے لیے گئے سالن کھا نہیں ایک روٹی لیتے چوبیس منتے کے اندر دجلہ کنا رہے جاتے پیادے میں پانی بھرتے پھولا نمک لاتے روٹی توڑ جل کے اسی میں ایک روٹی چوبیس بھرتے میں کھا دیتے اور ان میں حدیث کی جب روٹیاں ختم ہو گئیں تو جببہ بیٹھ دیا جببہ کا پیسہ ختم ہوا امامہ بیٹھ دیا امامے کا پیسہ ختم ہوا جوٹیاں بیٹھ دی جوٹیوں کا پیسہ ختم ہوا تو پورتہ بیٹھ دیا اور جب پورتے کا پیسہ ختم ہوا تو روتے ہوئی اپنے گھر کے طرح نوٹے یہ ضریبی جنگی پہنے بھی ایک محبتی جنہوں نے دو ہزار حدیث کی جلدیں اپنے قلم سے لکھی تھی قلم تراشتے تھے تراشائے قلم کو اکٹھا کرتے تھے دو ہزار جلدیں لکھنے اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہونے ہو جائے تو میرے بھروازوں جب مجھے گسل دینے کے لیے پانی گرم کرنا نہ رہا تو حدیث شریف لکھتے بعد جب انہیں قلم کے تراشتے تھا کیے اسی تراشوں کو جلا کر کے میرے گسل کا پانی گرم کرنا جب ان کے گسل کا پانی گرم کیا گیا پھر بھی تراشتے بچ گئے اندازہ لگائیے پڑھنے میں جنہیں کا ذوق کیا تھا ہمارے بذرگوں امام بخاری مشی دریائے دجلہ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے امام مسلم دریائے دجلہ کے ری پہ پڑھتے تھے امام آزم دریائے دجلہ کے ری پہ پڑھتے تھے روح سے آزم پیر آنے پیر اور جنہین دجلہ کے ری پہ پڑھتے تھے معروف کرچی دریائے دجلہ کے ری پہ پڑھتے تھے زینہیں پниковاء کی سمری سکتی حضرت ابوبکر شبلی どنون مصری دریائے دجلہ کے ری پہ پڑھتے تھے میں اس دنرہ دریائے دجلہ کے ری پر ایک گھنٹا دھونکارا دور چھنے کا چھنے کیا کرو میں نے کہا مستعمالوں کا ایک دن شدہ ماضی دنی کے راہ دریائے دنیلہ کے راہے ہیں یہ وہ دریائے دنیلہ جس میں تاتاریوں نے جب بغداد کے قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں کی سب سے بڑی ضائع بریری کو ان ظالموں نے اٹھا کر کے آگ لگا کر کے دریائے دنیلہ میں پھینک دیا تھا تاکہ مسلمانوں کے پاس علم کا خزانہ باقی اٹھا جائے گا دنیلہ کا پانی پیڑی تک کالے گرنگ کی شکل میں بیٹھا رہا ہے کتنے نمک حرام اگریز تھے اور تاتاری ان بھی سکھا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی امانت کو ضائع بھی جائے ان کے پاس اتنا شعور نہیں تھا جا گرتبہ کی جامعہ مسجد اور گرتبہ اسپین کی سزوین سے مسلمان کو وہاں سے ہٹایا گیا شہر بڑھر کیا گیا مولد بڑھر کیا گیا سائنس کے جو آلات مسلمانوں نے ایجاد کیے تھے انگریزوں کو وہ چلانا نہیں آتا تھا تو مسلمانوں نے بڑھا ہے اور گلیلوں پر پکڑ کرنے والا اور آئیویس ٹائن کی ہیٹری پڑھنے والا ایک ہزار قرآن کی آیتیں ہیں جو سائنس کی طرف ہماری کے نمائی کریں سائنس کیا ہے قرآن کے دہلیس کی قدیز ہے بھکاری ہے قرآن کے دہلیس کی پڑھو تو قرآن افلا تاقلون افلا تندرون افلا تدبرون افلا تفکرون گوھر نہیں کرتے ہو سوچتے نہیں ہو اقل سے کام نہیں دیتے ہو کسی کا نام فائنس ہے اقل کے کام کو شعور سے کام دیجئے گوھر کیجئے فکر کیجئے سیرو فلا کو زمین پہ سفر کیجئے اللہ نے حکم فرمایا ہے اللہ نے یہ عدیش کیا ہے آج سائنس کہتی ایک چھوٹا ستارہ ہے ابھی یہ پیدا ہونا ہے یہ بچہ ہے یہ جوان ہو گیا ہے یہ بھوڑا ہونا ہے یہ مرنے پارا ہے یہ کانا سے سکھائی پہ ٹوٹے قرآن سے سکھائے قرآن سے لیکن ہم نے قرآن کو مردوں کی بخشی کے لئے فرس کے رکھا ہے جب کوئی مرے گا وہ قرآن پڑھ دکھے بخش پالے کے بار اتنا ہی کام قرآن کا ہے قرآن دنیا کی رہبری کے لئے آیا ہے دنیا کی کمانڈری کے لئے آیا ہے